کیا پوچھ لیکن آئے پر سولہ یہ اگزیمنر کو بہت پسند ہے ٹوپک اور یہ نومیریکل ہے اور اچھا خاصا نومیریکل ہے بہت کلکولیشنز ہیں اس کے اندر اس میں کلکولیشنز ہیں بہت زیادہ اور لیزز آئیس ٹویلف کنسولیڈیشن ویسے تو سارے ہی لیکن مینلی یہ تین ان میں چیزیں ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ اور اگر آپ ساتھ ساتھ روز ریوائز نہیں کریں گے تو وہ سب مکس ہو جائیں گے اور لیزز خاص طور پر اگر آپ وہ ساری چیزیں اچھی طرح یاد رکھیں تو اندرسپتاً آسان ہے سوالوں کے پانٹا بسے مشکل بن جاتا ہے اگر چیزیں ریوائز کرنا چھوڑ دیں کیونکہ اس میں کچھ نام ایسے ہیں جو تین الگ الگ طرح سے ٹیٹ ہوتے ہیں تو پھر اگر آپ یاد نہیں کریں گے تو اس لیے اگر آپ ان کو اچھی طرح روز ریوائز کرتے رہیں گے تو یہ پورے پورے نمبر دینے والا ٹوپک ہے سوالوں کے اعتبار سے بھی اس میں کیلکولیشنز ہی کیلکولیشن ہیں بہت زیادہ کیلکولیشنز ہیں تو آپ روز ریوائز کرتے رہیے اور ویسے تو سب ٹوپک سے آپ سے ہی درخواست ہے التجاہ ہے آپ سے کہ آپ جب تک اس ٹوپک کو پڑھ رہے ہوں ہر روز کیومیولیٹیو اس کے لیکچرز ریوائز کر کے آئے اور آپ اس چیز کا فائدہ دیکھیں گے ابھی سستی لگے گی لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ ہر ٹوپک کو کیومیولیٹیو ریوائز کیا کریں گے نا تو آپ کی اتنی بار ریویجن ہو جائے گی کہ آپ کو اگست میں بہت کم ٹائم لگے گا پیپر ٹیار کرنے میں تو اس لیے لیزز میں خاص طور پر کہ اگر دسنے لیکچرز بھی ہیں ہم لیزز کے تو آپ دسنے لیکچرز سننے کے لیے پورے نو ریوائز کر کے دسنے لیکچرز میں آئیں اور بار بار ریوائز کریں گے تو ٹائم کم لگا کرے گا چیزیں بہت زیادہ ہیں آپ اس میں کونیکٹڈ ہیں ریوائز نہیں کریں گے تو مکس ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ پورے نمبر دینے والا ٹوپک پورے نمبر اڑانے والا ٹوپک بن جائے گا ہے نمبریکل لیکن نمبریکل تک پہنچنے میں ابھی لگیں گے ایک دو دن تو اس سے پہلے اس کا کونٹرپ سمجھتے ہیں بیلڈنگ کرائے پہ لی ہوگا تو اس بیلڈنگ کا اونر کون ہے جس نے کرائے پہ دیا ہوا ہے اور جس نے کرائے پہ لیا ہوا ہے جتنی اکاؤنٹنگ اب تک بچپن میں پڑی تھی وہ اس کی کیا کاؤنٹنگ کرے گا جو کرائے دار ہے وہ اس بیلڈنگ کو ایسر مان لے گا جو اب تک پڑھا ہے پھر کیا کرے گا وہ رینٹ کو ایکسپینس مانا کرے گا ٹھیک ہے بیلڈنگ یوز کون کر رہا ہے کرائے دار بدماشی سے یوز کر رہا ہے پھر اس کو اس بیلڈنگ کے مالک نے اجازت دی ہوئی ہے اچھا زندگی بھر قیامت تک کی اجازت ہے پھر کوئی نہ کوئی ٹائم پیرٹ ہوگا اور اس ٹائم پیرٹ تک بیلڈنگ یوز کرنے کے لیے وہ قرائے دار کچھ پیسے بھی دے رہا ہوگا یا تو سارے پیسے ایڈوانز دے چکا ہوگا یا ہر مہینے دے رہا ہوگا یہ جو ارینجمنٹ ہے کہ ایک کا ایسٹ ہے یوز کر رہا ہے دوسرا فور این ایڈی پیرٹ آف ٹائم اور اس کے پیسے دیے جارے ہیں اس ارینجمنٹ کو لیز کہتے ہیں جو اب تک آپ نے بچپن سے قرائے والی چیزیں پڑھنی تھی وہ لیز ہوتا ہے اصل میں تو اس ایس میں پہلی ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم لیز کی دیفنیشن کو سمجھیں تو لیز ہوتا ہے is a contract تو لیز کی دیفنیشن کو سمجھیں لیز ایک contract ہے that conveys کیا conveys the right to use an asset lease 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 جس content کے تحت ایک asset use right مل رہا ہے ہمیشہ کے لیے نہیں for a period of time اور جو کرائے دار ہے وہ اس کے لیے کچھ پیسے پی کر رہا ہے in exchange for consideration consideration یعنی اسی کوئی نہ کوئی قیمت ادا کر رہا ہے یہ ہوتی ہیں lease اچھا اب یہاں سے میں کچھ نام بھی نکالوں گا اور کچھ چیزوں کو explain کر رہا ہوں اس definition میں یہ جو period of time ہے یہ لکھا بے شک period of time ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ month years ہوں یہ number of units وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں جیسے اگر ایک ایسے lease پہ لیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہا ہو کہ اس جیسے کوئیلے کی کان ہے وہ lease پہ لی گئی ہے اور تیہ یہ ہوا ہے کہ یہاں سے آپ جو کوئیلہ نکال سکتے ہیں وہ پانچ ہزار ٹنگ تک نکال سکتے ہیں وہاں تک آپ کو اجازت ہے تو اب lease period کتنا ہے پانچ سال نہیں پانچ ہزار ٹنگ تو یہ جو period of time ہے یہ time کے علاوہ کچھ اور number of units بھی ہو سکتے ہیں یہ میں نے definition لکھی ہے اس کے بارے میں اب کچھ خاص باتیں بتا رہا ہوں وہ آپ لکھ رہے ہیں ایک بات میں نے بتائی ہے کہ جو period of time ہے یہ time period بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ number of units بھی ہو سکتے ہیں اس definition سے related دوسری بات یہ جو asset ہے جس کو قرائے پہ دیا جا رہا ہے اس کے لیے آئندہ چل کے اس IS میں underlying asset کا word بھی use ہو رہا ہوگا underlying asset یعنی جس کا ذکر ہو رہا ہے underlying asset جس کا ذکر ہو رہا ہے جس کو lease پہ دیا گیا ہے underlying asset جس asset کو lease پہ دیا گیا ہے آگے چل کے standard میں اس کو underlying asset بھی کہا جا رہا ہوگا اور اس definition کے بعدے میں تیسری بات کے لکھ لیں کہ جس نے asset lease پہ دیا ہے اس کو less or کہتے ہیں اور جس نے lease پہ لیا ہے اس کو less ہی کہتے ہیں یہ terms use ہوا کریں گے آگے جس نے asset lease پہ دیا ہوا ہے وہ lesser ہے اور جس نے lease پہ لیا ہوا ہے وہ less ہی ہے چاہاں سے پہ اگل نہیں تھی چاہاں انجلی کارچیز گھر لیتے ہیں کرائے پہ ہاں لیس کیوں نہیں یہ تو لیس پہ لیا ہوتا ہے خاص بات ہوگی لگے گا لیس پہ لیا ہوتا کس نے کہا تھا تو وہ لیس اب پڑھا ہے نا اب لیس پڑھنے تو وہ ہی ہوتا ہے رینٹ اور لیس ہی ہوتا ہے ہاں ابھی نا میں اس کی کچھ شرطیں بتانے لگا ہوں وہ شرطیں پوری ہوں گی تو یہ لیس ہے اگر شرط پوری نہیں ہو سکی تو اس کو بس سادہ رینٹ کے کام چل جائے گا جنرلی لیس رینٹ ایک ہی بات ہے لیکن لیس ایک بہت خاص بات ہے اس کے لئے میں بھی کنڈیشنز بتانے لگا ہوں وہ کنڈیشنز پوری ہوں گی تو لیس ہے اگر نہیں پوری ہوں گی تو پھر وہ لیس نہیں ہے پھر وہ بس سادہ چوٹا موٹا سا رینٹ ہے جی یہ پیروس ٹائم جو نہیں ہے یہ کشہ ڈیفنیٹ ہی ہوگا انڈیفنیٹ ہونا بنتا نہیں ہے مطلب لوجیکل ہی نہیں ہوگا انڈیفنیٹ اس پر انڈیفنیٹ نہیں ہوتا ہے فانس لیت کہاں بڑھئی اپی تو پڑھنا ہے ہم نے میں نے تو اس میں صرف اتنا کہا تھا کہ وہ کسوں پہ خریدی بھی گاڑی سمجھ لیں ہاں تو وہ پڑھنا ہے ہم نے دیکھو میں نے جو جو باتے کہتا تھا کہ ایفر ایٹو پہ پڑھیں گے وہ پڑھاؤں گا وہ پڑھیں گے ایفر ایٹو میں اچھا لیس کے لیے جو کانٹرٹ ہے اس کو لیس کے طور پہ اکاؤنٹ فور کریں اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں اچھا جو آپ نوٹس لکھتے ہیں جو انگریزی سب لکھ رہے ہوتے ہیں اور میں جو آپ کو کہتا ہوں یہ اپنے الفاظ میں لکھ لیں تو وہ جو اپنے الفاظ میں لکھ رہے ہوتے ہیں ان کو کچھ الگ سے کچھ دبا شبہ نگایا کریں جو آپ کو پتا چلے کہ یہ اپنے لیے کچھ لکھیوی چیز ہیں یہ ڈیفنیشن لکھا ہی ہے آپ کو ابھی تک اور اس کے بارے میں اپنے الفاظ میں اپنے الفاظ میں تین باتیں فین کرنے کو کہیں تھی جو آپ نے سائد لکھ لیں ڈیفنیشن تو یہی ہے لیکن ایک اور بہت ضروری چیز اس کو کنڈیشن بھی کہہ سکتے ہیں آپ اب وہ لکھانے لگا ہوں اب جو چیز لکھانے لگا ہوں یہ کنڈیشن کہلیں آپ اس کو بے شک کہ یہ پوری ہوگی تو لیز مانا جائے گا ورنہ نہیں لکھیں آگے وہ کنڈیشن لکھانے لگا میں آپ کو اب کانٹریکٹ کرنے کنڈیشن اور کنڈیشن چیز کنڈیشن چerc بہر نج بہر has only if the customer has comma throughout the period throughout the period پھر comma both of the following یہاں تک کا کیا مطلب ہوا کہ جو contract ہے وہ صرف اس صورت میں lease ہے اگر customer کے پاس both of the following ہیں اور بس کسی ایک دن بھی ہوئے تو بہت ہے پھر through all the period ہونے چاہیے کیا اب both of the following میں number one point both of the following میں number one point be right to obtain the right to obtain substantially all of the economic benefits the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the identified acid use of the identified acid آپ کی درد پھرتی شکلوں سے لگ رہا ہے کہ آپ الفاظ مس کر گیا میں دوبارہ بتاتا ہوں شروع سے دوبارہ بتا رہا ہوں a contract a contract will be considered as lease only if the customer has comma throughout the period till comma both of the following یعنی اب following میں دو باتیں بتانے لگا ہوں اور یہ دو باتیں بتانے لگا جب کسٹمر کے پاس throughout the period یہ دونوں rights موجود رہیں ان میں سے پہلا right میں نے بتایا ہے the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the identified asset یہ بڑا کیمتی وڑ ہے identified asset کو ہائیلیٹ کریں یہ بہت امپورٹن وڑ ہے identified asset یہ سمجھاتا ہوں بھی سے کیا مراد ہے پہلا پوائنٹ دوبارہ بتا رہا ہوں the right to obtain substantially all of the economic benefits from the use of the identified asset within the defined scope defined scope of customers of customers right to use the asset of customers right to use the asset پہلے پوائنٹ کی انگری جی دوبارہ تونے the right to obtain substantially all of the economic benefits from the from use of the identified asset identified asset within the defined scope of customers right to use the asset اور دوسرا پوائنٹ لکھیں یہ دوسرا پوائنٹ لکھنے پھر دونوں سمجھاتا ہوں اور یہ جو بھی سب سے پہلے چیز تو یہ ایڈنٹی فائیڈ ایسٹ سمجھا رہا ہوں اور میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا تو ہے کہ زبانی کافی ہے اگر کسی نے لکھنی ہو مثال تو بے شک اپنے الفاظ میں لکھ لے تو لکھ لے میرے اعتبار سے اگر سمجھ آ گیا تو ایڈنٹی فائٹ کا نام ہی کافی ہوگا مثالیں بتاتا ہوں آپ کو اگر ایک بزنس نے اپنے آفیس کے پک اینڈ ڈروپ کے لیے آفیس کے ایمپلوئیز کے پک اینڈ ڈروپ کے لیے کسی رینٹہ کار والوں سے کانٹیکٹ کیا ہے کہ ہمیں ایک ہائیس چاہیے اور ہمیں یہ ہائیس آپ سے چاہیے تین سال کے لیے آپ ہمیں دے دیں بے شک دھیان سے سنیے گا اس رینٹہ کار والوں نے ان کو کہا کہ جی آپ کو ہائیس کتنے لوگ بٹھانے بس ٹھیک ہے آپ کو ہائیس پہنچ جایا کرے گی کانٹیکٹ میں ہائیس تین سال کے لیے تیہ ہو گئی اب کسی دن بلیک کلر کی ہائیس آ رہی ہے کسی دن وائی کلر کی ہائیس آ رہی ہے کسی دن کوئی ہائیس آ رہی ہے ایک یہ مثال ہے دوسری مثال تین سال کے لیے ایک ہائیس ملی ہے نمبر لی اے فلانا 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 اب وہی گاڑی ڈرائیور سمیں تین سال تک انہی کے پاس پیکنڈ راک کے لیے آیا کرے گی آئیڈنٹی فائیڈ ایسٹ نام سے کون سا والا لگ رہا ہے یہ دوسری مثال والا تو لیس کے لیے ضروری ہے کہ جس ایسٹ کی لیس ہے وہ اسی ایسٹ کے لیے ہے جیسے میں نے پہلی مثال دی بظاہر وہ یہی لگ رہا ہے کہ ہائیس کرائے پہ لی لیے لیکن وہ لیس کنسیلر نہیں ہوگا کیوں کیونکہ وہ گاڑی چینج ہوئے جا رہی ہے وہ جو گاڑی والے ہیں وہ جب مردی جو مردی گاڑی بھیجتے ہیں بس ایک ہائیس تیہ ہو گئی اس کے اقعابہ اور گاڑی نہیں بھیجیں گے لیکن وہ جو ہائیس تیہ ہوئی ہے وہ بس نام ہائیس ہے وہ کوئی بھی ہائیس بھیج دیا کریں گے تو یہ ایڈنٹی فائیڈ ایسٹ نہیں ہے اور مثال ایک بہت بڑا سٹور تھا دپارٹمنٹل اور وہاں پر مختلف جیسے اگر آپ کو کبھی جانے کا تفاق ہوا یہ ہائیپر سٹار ہوتا تھا کہ دور میں تو کیر فور بن گیا ہے یا ایچی طرح سے اور جو بہت بڑے بڑے سٹورز ہوتے ہیں ان میں مختلف کمپنیز کے نا شیلفز لگے ہوتے ہیں اچھا اب یا تو یہ ہوگا کہ اس سٹور والوں کی ہی ساری اونڈ انوینٹری ہے یا پھر وہ جگہ کرائے پہ دیتے ہوں گے اور اس جگہ پر آکے مختلف کمپنیز اپنے سٹال لگاتی ہوں گی یہ دو الگ الگ باتیں یہ مثال دوبارہ تنے ایک بہت بڑی بیلڈنگ ہے ایک تو یہ کہ اس بیلڈنگ نے سارا کچھ خریدہ اور سٹور میں بیجنے کے لیے رکھ لیا یہ تو خریدنے والی چیز ہو گئی ایک یہ کہ انہوں نے وہ پوری جگہ مختلف کمپنیز کو قرائے پہ دے دی کہ آپ آئیں سٹال لگائیں چیزیں بیجیں ہمیں اپنا حصہ دے دیا کرنا یہ اکثر عید بے یا اس طرح کے جب بلار لگتے ہیں تو وہ اسی طرح کے لگتے ہوں گے اب دوسری والی مثال کو آگے بڑھاتا ہوں ایک بیلڈنگ والے نے مختلف کمپنیز کو سٹال لگانے کے لیے جگہیں قرائے پہ دے دی اگر وہ جگہیں جو قرائے پہ دی ہیں وہ اس طرح سے دی ہیں کہ گراؤنڈ فلور کا دروازے کے قریب والا سو فٹ کا سیکشن آپ کا اگرے چار سال تک یہ سیکشن آپ کا ہے یہ identified asset اور اگر یہ تیہ ہوا کہ اس بیلڈنگ میں ہم آپ کو سو فٹ کا نکڑ کہیں بھی arrange کر کے دے دیا کریں گے ہو سکتا ہے کبھی آپ کو دروازے کے قریب مل جائے کبھی آپ کو تھرڈ فلور پہ مل جائے کبھی فورٹ سلوزے مل جائے یہ بھی قرائے ہی ہے لیکن یہ lease ہے کیوں؟ کیونکہ identified asset نہیں ہے تو lease کے لیے identified asset ہونا بہت ضروری ہے identified asset والی بات آپ سمجھ آئی جاگ رہے ہیں کہ نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ مثالیں لکھنے کی ضرورت ہے تو آپ لکھ لیں اگر سمجھ آ گیا تو بے شک نہ لکھیں لیکن میں رک جاتا ہوں جس نے لکھنا ہو وہ مثالیں لکھ لیں کہ identified asset کی کیا مثالیں بتانی ہیں میں نے جو لکھنا ہو کسی نے لکھ لے سمجھ آئی جاگ رہے ہیں مجھ 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 آئی جاگ رہے ہیں ہوتی نورملی سوالوں میں آپ کیا شیئی لکھیں گے لیکن مجھ آئی جاگ رہے ہیں مجھ آئی جاگ رہا ہوتی ہے ہاں جی identified asset کو lift بھی رہا تھا کرا رہا تھا identified کے پارے میں لکھ لے رہا تھا کچھ کوشش کی ٹھیک 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 موسیقا موسیقا